بڑی اور اہم خبر بتاتے ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے کیونکہ سرکاری ملازمین کے نٹ بولٹس کو مزید ٹائٹ کیا گیا ہے اور ان ملازمین کے خلاف اب کاروائی ہوگی جنہوں نے سرکاری اقامات کو نظر انداز کیا ہے اساسوں کی تفصیلات پراہم نہ کرنا اب مہنگا پڑ سکتا ہے ملازمین کے لیے کیونکہ جمہور کشمیر انتظامیہ نے ایک بار پھر ایک سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے سبھی ملازمین سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایسیٹس یعنی جتنا بھی ان کے پاس اساسہ ہے ان کی تفصیل حکومت کے سامنے رکھے انتظامیہ کے سامنے رکھے اور جو ملازمین یہ تفصیل پراہم کرنے میں ناکام رہیں گے ان کے خلاف ضابطے کی کاروائی کی جائے گی ابھی تک اکثر ملازمین دسٹک ہیڈ کوارٹر سے لے کر بلوگ تک اور تحصیل سے لے کر سیول سیکٹریٹ تک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی اپنے ریٹرنز نہیں دیئے ہیں ڈپارٹمنٹ کو یعنی انہوں نے وہ فائل مینٹین نہیں کی ہے جو کہا گیا تھا انہیں اور اب جنرل ایڈمیسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے لاس وارننگ دیتے ہوئے سبھی ملازمین سے کہا ہے کہ وہ اپنی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ حکومتی اداروں کے سامنے رکھے تاکہ ایک احتساب کیا جائے کہ آپ کی آمدنی اور آپ کے اساسے کتنے ہیں انتظامیہ کی طرف سے ملازمین کے لیے یہ صاف کر دیا گیا کہ سبمیٹ کریں آن لائن آن لائن یہ سبمیٹ کرنا ہوگا ہر سال کا ڈیکلریشن دینا ہوگا مویبل ایسیٹس یعنی ایک وہ ایسیٹ ہے آپ کے پاس گھر ہے کہیں پر یہ آلریڈی سرکار کی نوٹس میں ہے آپ کے پاس زمین کہیں پر ہے وہ آپ نے پہلے لیکن اب آپ کو دینا ہوگا ایمویبل پراپیٹی یعنی وہ مویبل پراپیٹی جیسے آپ کا لیپٹاپ ہے الیکٹرانک گیجٹس ہے اور دس طرح کے ایکیومنٹس میں آتے ہیں وہ ساری فرستیں آپ نے جو ہے الیکٹرانک ان الیکٹرانک ہاؤس ہول آئیٹمز ان کے مالک کون ہے ان کا آپ کو تفصیلات فراہم کرنی ہوگی آپ نے اپنے اہلی خانہ کے لیے کون سے الیکٹرانک گیجٹس لائے ہیں کتنے لائے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے تفصیل جو دینی ہوگی اور اگر آپ نے یہ تفصیلات فراہم کرنے میں لیٹو لیل سے کام لیا تو اگلے ماہ سے آپ کی تنخواہیں نہیں آئیں گی یہ ایک ہے اچھا اس میں ایک اور بڑا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ اگر وہ سارے ایسیٹس جو آپ نے اپنے لیے مویبل ایٹمز لائے ہیں ان کا ویلیو آپ کی دو مہینے کی سیلری سے زیادہ ہے تو حکومتی ادارے کاروائی کریں گے ایک تو یہ ہے اچھا جی ان ایسیٹس کے اندر اون بائی ایمپلائی جو ہوگا اس کی فیملی کے لسٹ آپ کو دینے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ سیونگ بینک ڈپوزٹس آپ کے پاس کتنے وہ دینے ہیں شیئر اگر مارکٹ کے اندر آپ کا ہے تو کہاں پر ہے کس کمپنی کا ہے کتنا ہے وہ ڈیٹیلز آپ کو دینے ہیں کیسٹ اگر آپ کے پاس ہے کتنی ہیں وہ آپ کو ڈیٹیلز دینی پڑے گی فکسی ڈپوزٹ کی ڈیٹیلز آپ کو دینی پڑے گی اور اسی طریقے سے سیکیورٹی بانڈ جیولیری اورنیمنٹس ہاؤس ہولڈ آئیٹم کل ملاکت جتنی بھی ویلت آپ کے پاس ہے جتنا بھی اساسہ آپ کے پاس ہے جتنی بھی دولت آپ کے پاس ہے اس کا ایک ایک حساب اپنے سرکار کے سامنے رکھنا ہے آن لائن اس ڈیٹیل پلیٹ فارم پر جس کو متعرف کیا گیا ہے جمعہ کشمیت کے اندر اور یہ بھی ساب کر دیا گیا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک انتظار کیا جائے گا اور اگلے ماہ سے لگاتار کاروائی ہوگی ملازمین کے اوپر یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے اور یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ آلڈری ملازمین کو کافی وقت دیا اپنی پراپرٹی سٹیٹمنٹس مویبل امویبل پراپرٹی کو سمیٹ کرنے کے لیے لیکن کئی ملازمین ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک بھی سیول سیکٹریٹ سے تحصیل تک وہ نہیں دیئے ہیں اس لیے ایک لاسٹ وارننگ جو وہ کشمیت انتظامیاں کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے یہ تو کی ملازمین کے حوالے سے خبر کہ انہوں کو اب ایک ایک پیسہ اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا لیکن